موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترک قوم کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ترک قوم کس طرح اسلام سے روشناس ہوتے ہیں ترک اول چھٹی صدی اسوی میں روشناس ہوتے ہیں یہ ایک کانا بردوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتن فوقتن مغربی ایشیا اور مشرقی جورپ کی عبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی چھٹی صدی اسوی میں اس نے ایک زبردہ سلطنت قائم کر لی جو منگولیہ اور چین کی شمالی سرح سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تو تومین اور ترکی کی کتابوں میں بومین درج ہے تومین پانچ سو باون ہجری میں مر گیا اس کے بھائی نے جس کا نام اسطامی تھا مغرب میں بطوحات حاصل کی دونوں بھائی الاغ الاغ حکومتوں پر حکم رہا تھے اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے وحد خلافت سے شروع ہوئے اسی عہد میں بن مسلم نے مغارب سمرکند خوارزم فرغانہ شاش اور کاشگر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی لیکن ان فتحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور بدستور بودھ پرستی کرتے رہے البتہ سمرکند میں کتیبہ کی بودھ شکنی نے بودھ پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا جب کتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بودھ خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے عدبی کرنے والا فوراں ہلاک ہو جائے گا کتیبہ نے ان بودھ خانوں میں آگ لگا دی مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی یہ دیکھ کر بہت بودھ پرستوں نے سلام قبول کر لیا موسیقی موسیقی